یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ پچاس سال کی فورڈ پلاننگ پر چلنے والا دیش ہے امریکہ دنیا میں کسی بھی کونے میں اپنا فائدہ دیکھ کر اپنی دھاک جمانے میں دیر نہیں کرتا ہے امریکہ کسی سے دوشتری کر کر تو کسی سے دشمنی کر کر ہمیشہ اپنا خزانہ بھرتا رہتا ہے امریکہ کے ساتھ جس نے بھی دشمنی مول لینے کی کوشش کی اس کا مٹی میں ملنا تیہ ہے کھاڑی کے دیشوں میں بارودی بیٹل گراؤنڈ اس بات کا سبوت ہے اوائل فیلڈ میں کبھی نہ ختم ہونے والا سنگرام بھی امریکہ کی ہی دین ہے جو بائیڈن کے نترتب میں کھاڑی کے دیشوں کے ساتھ امریکہ کے کس طرح کے سممند رہنے والے ہیں ٹیلی سیریز کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے اوائل فیلڈ ایکویشنز ٹو بی چینجڈ امریکہ کا راشترپتی ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلیکن فرق نہیں پڑتا جب بات میڈلیسٹ کی ہو سینئر بوش سے جونئر بوش تک باراک اوباما سے پرمپ تک جسے بھی موقع ملا اس نے کھاڑی دیشوں کو یوت میں جھوگ دیا اوائل فیلڈ کے بارودی فساد سے سپر پاور کوڈ ڈبل منافع ملا ایک تو مفت کے بھاو دیل ملا دوسرا جنگ کے ہتھیار بیچ کر امریکہ نے خزانہ بھر لیا اس کھیل میں امریکہ کو صرف نفع ہوا ایسا بھی نہیں کھاڑی دیشوں کی ادعوت سپر پاور کے گلے کی ایسی پھانس بنی جو جلد نکلنے والی نہیں 1990 کے دور میں امریکہ نے ان دیشوں میں سین نے دکھل دیا اور آج بھی میڈلیسٹ سے امریکی سینہ ہاتھی نہیں کھاڑی دیشوں میں امریکہ کے سو سے زیادہ سین نے اٹھنے ہیں ہزاروں کی فوج ہے یو ایس نیوی کے جنگی بیڑے ائر فورس کے سبھی گھا تک فائٹر جٹ پرمانو دھماکہ کرنے والے بومبر تک امریکہ کھاڑی دیشوں میں تینات رکھتا ہے اس کے پیچھے ہے مدھے ایشیا میں موجود امریکہ کے دشمند دیشوں کی فوج امریکہ اور ایران کی دشمنی سال 1989 سے شروع ہوئی جو وقت کے ساتھ اور گہراتی گئی پرمانو ڈیل بریک ہونے کے بعد ایران امریکہ کٹر دشمن بن گئے جنوری دوہزار بیس میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو موت کی گھاٹ اتار کر ساری حدیں پار کر دی ایران کے سپریم لیڈر سپر پاور سے انتقام کی فیراغ میں بیٹھے ہیں جو بائیڈن کے راشپتی چناؤ جیتنے کا رجھان آتے ہی ایران نے لانگ رینج مسائل ٹیسٹ کر کھاڑی میں ہر کم مچا دیا دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی صرف دیئے والی موسیقی